ہائے ہائے ہوئے بدو بدی بدو بدی بدو بدی بدو بدی سوشل میڈیا پر اپنے بسورے گانوں کے وجہ سے شہرت پانے والے خود ساختہ گلوکار چاہت فتح علی خان نے اکھ لڑی بدو بدی ٹور ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے چاہت فتح علی خان نے اپنے افیشیل انسٹاگرام ہینڈل پر مداہوں کے نام اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں گلوکار نے بتایا کہ انہوں نے اید الفطر کی چاند رات پر بدو بدی ریلیز کیا تھا جو کہ پاکستان میں دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوا میرے گانے بدو بدی پر اٹھائیس میلین ویوز آئے اور کروڑوں بار گانے کو شیئر کیا گیا بہارت میں بھی یہ گانہ خوب وائرل ہوا میں اپنے تمام چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میری ویڈیو پر تفسر کرتے ہیں آپ چاہے اچھے تفسر کریں یا برے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن یہ میرے کے لئے بڑے ہی ازاز کی بات ہے کہ آپ میری گلوکاری سے لطف اندوز ہو رہی ہیں مجھے شروع سے ہی گلوکاری کا شوق تھا لیکن میں نے ساڑھے آٹھ سال کے بل بقاعدہ گلوکاری کا آغاز کیا اسی دوران انہوں نے پینتیس گانے ریلیز کیے جن میں سے ستارہ گانے سپر ہیٹر ہوئے یہ دوران اضحابان میری فلم سبق میں ریلیز ہو رہی ہے جو کہ میرے یوٹیوب چینل پر ہی ریلیز ہوگی جبکہ میں جلد ہی بدو بدی ٹو بھی ریلیز کروں گا دوستو آپ نے بھی چاہت پتہ لی خان کا گھانہ بدو بدی سنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ایک من سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا دوستو شو بستانوں کے مطلب سچی اور پکی خبریں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں چاہت پتہ لی خان کا گھانہ بدو بدی متددہ سوشل میڈیا چینل سے ڈلی کمیڈین گلوکار چاہت پتہ لی خان اور مارڈل وجدان کے بدو بدی کو متددہ یوٹیوب چینل سے ڈلیٹ کر دیا گیا بدو بدی کو چاہت پتہ لی خان نے مارڈل وجدان راؤ کے ساتھ ریلیز کیا تھا اور گانے کی ویڈیو کو گلوکار نے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کیا تھا جب کہ اسے بہارتی میوزک یوٹیوب چینل پر بھی ریلیز کیا گیا تھا تاہم اس کے باوجود گانہ وائٹل میوزک چینل پر موجود ہے جہاں سے لاکھوں بعد دیکھا جا چکا ہے چاہت پتہ لی خان کے گانے کے یوٹیوب چینل پر دو کروڑ اسی لاکھ یعنی ٹھائیس میلین تک دیکھا گیا ہے لیکن وہاں سے بدو بدی کو ڈلیٹ کر دیا گیا ہے چاہت پتہ لی خان نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے پاکستان بھارت بنگلہ دیش نپال اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے اپنے مداہوں کا شکریہ ادا کیا ہے تفصیلات کے مطابق چاہت پتہ لی خان نے کہا ہے کہ وہ آپ مداہوں کی جانب سے بے پناہ محبت حاصل کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں چاہت پتہ لی خان نے کہا کہ بہت سے گانوں کی ری میکسنگ جاری ہے وہ جلد ہی انہیں ریلیز کریں گے ان کا گانا بدو بدی کاپی رائٹ سٹرائک کی وجہ سے ڈلیٹ ہوا ہے جو کہ میڈم نور جہاں نے گایا تھا اور ان کی کاپی انہوں نے ری میکسنگ کی تھی جس کی وجہ سے اس گانے کو ڈلیٹ کر دیا گیا ہے دوستو آپ کو چاہت پتہ لی خان کا بدو بدی گانا کیسا لگا تھا اور اس کے ڈلیٹ ہونے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا دوستو فوبر ستاروں کے متعلق سچی اور پکی خبریں جانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں امیزنگ فیکس وان ٹو تری